مولانا صاحب تقصید کہتے ہیں ایک بھائی ان نقود ہوتا ہے ایک بھائی ان نقود کا معنی آپ نقد لیں نقد دیں بلکل ٹھیک ہے بھائی تقصید کا معنی کہ آپ نے قسط کر لی ہے قسطوں کے معاملے مثلا میں ایک چیز کا مالک ہو اس موبائل میں نے موبائل آگے بیچنا ہے تو مجھے جب موبائل بیچنا ہے تو اس کی قیمت مثلا پچاس ہزار ہے تو میں پچاس ہزار اکٹھلوں پچاس ہزار علیہ دا علیہ دا قسط ملوں یہ میرے لئے معاملہ جائز ہے میری مرضی ہے میں اس کو بیچ سکتا ہوں مجھ اجازت ہے شریعت میں اس پر میں ایک بات سمجھاتا ہوں اس کے لئے دو تین شرطیں ہیں نمبر ایک شرط یہ ہے کہ قسط تیہ ہو آپ نے اتنی قسط دینی ہے مجھے اتنے عرصے میں دینی ہے عرصہ تیہ ہو معاملہ واضح ہو اور چیز بھی جائز ہو کوئی ناجائز کا معاملہ نہ ہو کہ آپ شراب بیٹھنا چروہ کرتے ہیں آپ کہیں کہ ہم تیہ کر رہے ہیں جی نہیں حلال چیز ہو مدت تیہ ہو رقم تیہ ہو قسط تیہ ہو اور اس میں معاملات یوں چلیں ایک بات کا خیال رکھیں اگر کبھی قسط لیٹ ہو جائے مثلا ایک مہینہ اس نے نہیں دی اگلے مہینے آپ نے اس پر فائن رکھ دی ہے بیس مہینے آپ نے دینے تو دو ہزار تھے اور آپ نے ایک مہینہ لیٹ کر لیا لہذا آپ پچیس سو دیں گے تو یہ سارا معاملہ حرام اور ناجائز ہو جائے گا بالکل غلط ہو جائے گا کیوں آپ ایک فاسد شرط درمیان میں لارے ہیں اس طرح کی شرط نہ لائیں قسطوں پر جو دیتے ہیں اگر قسط شارٹ بھی ہو جائے تو وہی قسط دے گا جو اس کے ذمہ ہے اس کو بڑھایا نہ جائے ورنہ یہ ملکل کروبار خراب ہو جائے گا تو جو حضرات قسطوں کا کروبار کر رہے ہیں آپ کے امام صاحب یا باقی ہیں ان کو سود آپ نہیں کہہ سکتے ان کے لیے جائز ہے حضرت بعض اوقات جو لوگ ہیں یہ جب پیسے اکٹھے دے دیں تو وہ جو قسطوں والا بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یار میں نے آپ کو پانچ سو یا ہزار روپیاں وہ چھوڑ دیا ہے تو کیا اس صورت میں وہ گناہ جو ہے یا سود کا یا جو بھی ہے وہ ہم پہ آئے گا یا اس بندے پہ آئے گا زبردست یہ اس سے related سوال ہے یہ عام طور پر معاملہ چلتا ہے میں اس کو سرہ سمجھانے کیلئے بات کہتا ہوں پچاس ہزار روپے کی چیزیں قسطوں میں آپ کو مل رہی ہے اصل قیمت اس کی چالیس ہزار ہے دس ہزار انہیں بڑھا دیا ایک سال کی قسط ہے لیکن آپ ابھی مدت پوری نہیں ہوئی آپ کو پیسوں کی وسط مل کے ہی آپ نے کہا یک مش جا کر اسے دے دوں اور اسے کہوں یار کم کر دے تو اس بارے میں اصول شریعت کے ذہن میں رکھیں آپ اگر مکمل مدت ہونے سے پہلے اس کو پیسے دیں گے تو پورے دیں گے جو پچاس تیہ ہوئے آپ اس سے کم کرانے کی ریکویسٹ نہیں کر سکتے آپ اسے اسرار کر کے مجبور نہیں کر سکتے کہ میں جلدی دے رہا ہوں یار وہ کہے گا کیوں دے رہا ہے تو اپنے ٹیم پہ دینا میں نے تجھے اجازت دی تھی ہاں آپ مکمل دے دیں جو آپ کا تیہ ہوئے ہاں جو دکاندار ہے وہ چاہے آپ کو واپس کر دیں کچھ پیسے اپنی مرضی سے نہ چاہے تو اس کے اوپر لازم نہیں ہے کہ وہ آپ کو ہر صورت دے گا